پاکستان کی سیاسی صورتحال ویسے تو کافی سیریس ہے اور بڑی گمبیر ہے لیکن یہ کہیں کہیں انٹرٹینمنٹ کے طور پر بھی دیکھی اور سمجھی جاتی ہے ایون پاکستان کے اندر صرف ایسا نہیں کہ ہم جو کینیڈا امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جہاں وہ ایک لیول پہ کنسرڈ ہوتے ہیں دوسری لیول پہ کافی انٹرٹیننگ سیچویشن بھی ہے یہ صرف یہاں ہی نہیں پرسیپشن ہے یہ خود پاکستان کے اندر ہے پاکستان کے اندر میں نے اتنا ہیومر اور سٹائر ان دنوں دیکھا یعنی گدشتہ ایک سال سے جب سے امران خان کی سیاست کا بڑا تیز ریٹرک چل رہا ہے اس میں ہیومر بھی بہت ہے سٹائر بھی بہت ہے اور یہ کوئی ہیومر اور سٹائر نیا نہیں ہے یہ کافی سالوں سے چلا رہا ہے اور یہ ہر سوسائیٹی کا حصہ بھی ہوتا ہے اور اس طرح کا ہیومر اور سٹائر پوری دنیا میں پایا جاتا ہے پولیٹکس کے ساتھ جڑا ہوا لیکن جب پاکستان سے بہت سیریس خبریں آتی ہیں تو ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ کبھی کبھی وہاں کے سٹائر ہیومر کو آپ کے ساتھ اسی انداز میں شیئر کریں اسی انداز میں کومنٹری کریں پاکستان میں امران خان کی جماعت پی ٹی آئے کے قریب ایک سو سے زیادہ پارٹی لیڈرز اور عدداران پارٹی کو ویڈن ٹو ویکس ٹائم چھوڑ چکے ہیں اور وہاں سے ایک پکچر بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی فنی اور بہت اسٹیریکل دیکھنے کو ملی اور وہ پکچر جو ہے ایک گدے کی ہے ایک ڈانکی کی ہے جو بچیرہ کھڑا ہے پاکستان کے مرکزی دفتر یوردو میں لکھا ہوا ہے مرکزی دفتر تحریک انصاف میاں والی اوپر ٹاک میں لکھا ہوا ہے پی ٹی آئے وہ انگلیش میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ساتھ بلہ ہے پی ٹی آئے کا انتخابی نشان اور پاکستان تحریک انصاف اور یہ میاں والی سے امران خان خود جیتے تھے اور اس پکچر پہ بہت تفسرے ہوئے بہت لے دے ہوئی اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ جو معصوم گدہ کھڑا ہے یہ خود امران خان ہے میرا اعتراض یہ ہے کہ گدہ تو بچیرہ معصوم ہے اور بہت ہی انوسینٹس میں کوئی شک والی بات ہی مگر یہ امران خان نہیں ہے امران خان اس گدے سے بہت ڈیفرنٹ ہے یہ گدہ پیور اور انوسینٹ اور سچا کھرا سپیشیز ہے یہ امران خان نہیں ہو سکتا یہ امران خان کی طرح یوٹن بھی نہیں لے گا اور نہ یہ لینا چاہے گا یہ تو سادگی کے ساتھ کڑا ہے لیکن اس تصویر کو جس کسی نے بھی کھینچا مجھے نہیں پتا اس تصویر کا آنر کون ہے اپرینٹلی یہی لگتا ہے کہ وہاں کا کوئی ایک عام شہری ہوگا جس نے اس گدے کو میاں والی کے تحریک انصاف کے بند پڑے ہوئے آفیس کے باہر دیکھا اور اس تصویر پر کئی لوگوں نے بہت ساری کمنٹری کی محمد وقاس گورایہ صاحب نے اس پہ ایک ایک ہی اردو کی لائن لکھی ہوئی تھی کہ بیچارہ اکیلہ رہ گیا تو ان کا ہشارہ تو مزاہیہ انداز میں امران خان کی طرف تھا میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ بیچارہ اکیلہ رہ گیا گدہ تو بیچارہ ضرور ہے مگر امران خان بیچارہ ہرگز نہیں ہے اس نے جو اپنی سیاست کا اپنی پارٹی کی سیاست کا اور حتہ کے پاکستان کا جو حال کیا ہے وہ ایک گدہ نہیں کر سکتا اور ویسے بھی ہماری ویسٹرن ورلڈ میں اور امریکن سوسائیٹی میں خاص طرح پر گدہ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے میں ذاتی طور پر گدہ کو جو ہمارا ایک ایسٹرن سٹائل ہے کہ گدہ کو ہم کوئی دیوکوف انیمل سمجھتے ہیں میں ساہرگز نہیں سمجھتا گدہ ایک انتہائی معصوم وفادار اور بہت ہی اچھا انیمل ہے برحال اس پہ اب فپتیاں جو چاہیں آپ کسیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر یہ تصویر اپنی جگہ پہ دیسی کانٹیکس میں پاکستانی کانٹیکس میں بہت ہی منفرد ہے بات اس گدے کی حد تک نہیں جس طرح پاکستان کے جو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز جن کا تحریک انصاف سے تعلق تھا جس طرح انہوں نے ویڈن ٹو ویکس ٹائم مافیا مانگی ہیں قوم سے اور یہ قوم کو کہا ہے کہ فوج پاکستان کی سب سے عظیم قوت ہے اور حتیٰ کہ عمران خان بھی اب یہ کہنے کی طرف مائل ہو رہی ہیں اور وہ بھی اب پرشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا نوہ مای کو تو وہ اور ان کے لیڈر یہی کہہ رہے تھے کہ عوام ہمارے کابو میں نہیں اور عوام نے اب حلہ بول دیا ہے اور ایک سبق سکھائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو مگر اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح کا پھر سبق سکھایا ہے سندھ سے کراچی سے تعلق رکھنے والے ان کے ایک بہت ہی بڑے لیڈر علی زہدی جب ان سے کچھ دن پہلے کچھ ہفتے پہلے پوچھا گیا تھا کہ تم عمران خان کی پارٹی کو کیا چھوڑو گے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کوئی گولی بھی مارے گا تو میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور پھر ویڈن فیو ڈیز انہوں نے کس طرح فوج کو سلام کیا اور عمران خان کا ساتھ کس طرح چھوڑا سوشل میڈیا سے ہم نے یہ ویڈیو کلپ لیا اور آپ بھی دیکھئے اور پھر میری کومنٹی بھی سنی ہے میں نے تحریک انصاف اس دن چھوڑنی ہے جس دن عمران خان نے تحریک انصاف چھوڑنی ہے کلیر ہو جائیں اگر عمران خان کی زندگی میں مجھ سے تحریک انصاف چھوڑانا چاہتے ہو خدا کی قسم اس ماتے پہ گولی مار دوں کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ آج فیصلہ کیا ہے مشکل فیصلہ تھا آسان فیصلہ نہیں تھا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا جب میں سیاست چھوڑ دوں گا تو پھر تحریک انصاف میں بھی جو میرا پودا ہے سنکی صدارت کا پور کومنٹی کے ممبر کا یا ایم این اے کا سب سے میں صیفہ دیتا ہوں پاک فوج زندگاپاد پاکستان زندگاپاد کچھ دن پہلے علی زیادی صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑوں گا اگر چھوڑوں گا تو ایک ہی صورت میں اگر کوئی میرے ماتھے پہ گولی مارے اور پھر کچھ دن بعد انہوں نے فوج کو سلام کیا اور انہوں نے کہا میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کو بھی چھوڑنے کا اور سیاست بھی چھوڑنے کا تو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کتنا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان آرمی کو سلام کریں گے سلام تو خیر یہ لوگ پہلے بھی کیا کرتے تھے لیکن چونکہ عمران خان کی اور ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کی فوج کے ساتھ ٹھن گئی تو پھر علی زیدی ہوں فواد چودری ہوں بہت سارے لوگ ہوں وہ فوج کو بھی سلام کرنا چاہتے تھے مگر عمران خان کی جو مقبولیت کی ایک فضاء بنی ہوئی ہے وہ جو ایک غبارے میں ہوا بری ہوئی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ پھر انہوں نے علی زیدی کی طرح سوچ سمجھ کر کوٹ ان کوٹ سوچ سمر کر ہی فیصلہ کیا کہ وہ پھر فوج کو سلام کریں فوج کو سلام کرنے کی بات ہوتی ہے تو پاکستان سے ایک فیشن ڈیزائنر جو ایک خود فوجی جرنیل کی نواسی بتائی جاتی ہیں اور بہت ہی ہائے سوسائٹی کی ایلیٹ کلاس کی میس ختیجہ شاہ تو میسس ختیجہ شاہ کے حوالے سے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر بہت بری بری خبریں بھی پھیلی ہوئی ہیں مگر اب ان کی تصدیق ہو رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور ہماری دعا ہے کہ کسی کو بھی بہت ہی ایکسٹریم ہیومیلیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بلکہ کسی قسم کی ہیومیلیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ پاکستان میں جو اس وقت سوٹ آف کوٹ ان کوٹ ایمرجنسی سی نافذ ہے فوجی ایکٹ چل رہے ہیں اس بہت ہیومیلیشن ہو رہی ہے مگر اس ہیومیلیشن کی فضا میں امران خان کا ذاتی دور پر بہت کردار ہے کیونکہ انہوں نے اپنی سیاسی جو بصیرت ہے کوٹ ان کوٹ میں پھر کہوں گا اور ریٹرک جو ہے اتنا گرما دیا کہ وہ لوگ ختیجہ شاہ جیسے لوگ بھی جو ایلیڈ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں فوج کے جو جرنیلوں کے خاندان سے ہیں وہ بھی پھر چل پڑے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف وہ تماشے دیکھنے کہ وہاں آگ کیسے لگتی ہے اور ان کی گرفتاری کا جو معاملہ تھا وہ بھی بڑا انٹرسنگ تھا انہوں نے کئی ویڈیوز گرفتاری سے پہلے ریلیز کیے ایک ویڈیو تو ان کا یہ بھی تھا کہ میرے بارے میں جو ڈھونٹی پھر رہی ہے فوج یا جو ریاستی ادارے اور میرے خاندان کے لوگوں کو جو حراسہ کر رہی ہیں تو انہوں نے کہ ویڈیو وہ بھی ریکارڈ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اب اپنی گرفتاری دینے جا رہی ہوں تو برحال پھر بھی انہوں نے گرفتاری نہیں دی تھی وہ پھر بھی جو پاکستان سے خبریں ہیں جہانگیر ترین کے اپارٹمنٹ میں جا کے چھپ گئی اور پھر ان کی بچاؤ کے سلسلہ میں نجم سیٹھی اور بہت بڑے بڑے لوگ اور حتیٰ کہ پی ڈی ایم سرکار کے لوگ بیچ میں پڑے مگر چونکہ فوج بھی اس بار سبق سکھانا چاہتی ہے سوفٹ ویئر جو پاکستان میں کہہ رہے ہیں سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنا چاہتی ہے تو برحال اب یہ ایک ویڈیو کلپ ان کا ایک دو روز سے وائرل ایک نیا ہوا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے گرفتاری سے پہلے وہ ریکارڈ کیا ہو اور ہو سکتا ہے کہ آج کل کا ہو یہ کوئی کنفرم نہیں ہے اس میں بھی وہ فوج کو سلام کر رہی ہیں اور یہ ویڈیو کلپ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ دیکھئے اور یہ آج کے ہمارے جو لائٹر ٹون پہ جو انیلیسس میں کر رہا ہوں اس کا یہ حصہ ہے یہ بھی سوشل میڈیا سے میں نے ویڈیو کلپ لیا ہے with the courtesy of twitter watch this clip شکریہ جو کے لئے ایدار ٹون پر populationsی شخص کی اے ہونے بسید میں حاصل پر ڈیو کنیز اور شاعر ٹھول ٹھولة میں براک سابس کرنے کا رکھ میرے ٹھولی دیکھیں ایم دیکھیں اٹھو ایدار ٹوٹر ویڈیوی ٹھولتی جو بلق漏ق ڈیو کی تیر ایدار ٹھول ٹھولتی جو فرورتی در محصور پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پائندہ باد شاید وہی کی طرح الہام ان پر ہوا ان اس کو پڑا اور پھر آخر میں وہ غصے سے جیسے یا بے بسی سے یا دونوں کیفیات سے پر اپنے فون کو میز پر پھینکتی ہیں اور معافی مانگتی ہیں اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے جو ایک ویڈیو میسیج سے ریکارڈ کریا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے جو کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملہ ہوا تھا میں تو بس ویسے ہی کسی کے ساتھ وہاں تک پہنچ گئی تھی ایک جلوس میں شامل ہو کے اور پھر اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایک جو ٹویٹ کیا تھا فوج کی ہائی کمانڈ کے خلاف وہ میں نے ڈلیٹ بھی کر دیا تھا میں اب معافی مانگتی ہوں پوری قوم سے تو یہ جو معافی نامہ ہے پوری قوم سے صرف ختیجہ چاہ شاہ یا علی زیدی ہی نہیں مانگ رہے ہیں وہ سو کے قریب سارے بڑے بڑے لیڈر مانگ رہے ہیں اور سب کا جو پاکستانی زبان میں کہتے ہیں وہ جو سوفٹ ویر ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور میجر گورو آریہ جی نے میرے ابھی ریسنٹ شو میں ایک اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج جو ہے باہر کوئی چیز فتح کر سکے یا نہ کر سکے مگر پاکستانی عوام کو تو مکمل طور پر فتح کر لیتے ہیں اور یہی منظر ہم نے دیکھے ہیں اور شاید آنے والے دنوں میں اور دیکھیں اور یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف بڑے بڑے سیاسی لیڈروں تک نہیں ہے میں آخر میں چلتے چلتے ایک آپ کو چھوٹا سا ویڈیو کلپ ایک بچے کا بھی دکھانا چاہوں گا کہ وہ عمران خان کو کن لفظوں میں یاد کر رہا ہے آج سکول نہیں گئے وہ سکول بند ہے کیوں وہ خان خان کے گنڈے ہیں نا انہوں نے بہت سے گھڑیوں کو آگ لگا دی اور تیار ریڈم کے گھر کو بھی آگ لگا دی سکول کو بھی آگ لگا دی اور فوجی انکل کو پتھر بھی مارے تو یہ بچہ بھی اب جان چکا ہے کہ عمران خان نے فوجی انکل کو پتھر مارے جس کی وجہ سے اس کا سکول بند ہے یعنی پاکستان میں چھٹ چھٹے ننے بچوں کو بھی سیاست سے ہم الگ نہیں کرتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ان کو بھی گسیڑ دیں سیاست کی اس فلت میں سیاست کے اس گند میں کہ وہ بچے بھی پھر الٹی میلی کہیں کہ عمران خان گندہ بچہ ہے تو یہ ہے سیچویشن پاکستان کی بہت ہی انٹرٹیننگ بھی ہے ہیلیریس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سیریس اور کنسرننگ بھی ہے آج کی بات چیز لائٹر ٹون میں میرے ساتھ دیکھنے سونے کا بہت شکریہ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیگ ٹی وی کے اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پی پال کے ذریعے پیٹرین کے ذریعے اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تمام انگل سے تمام فلیورز کے ساتھ جو بھی ساؤٹیشن ایشیوز ہیں اور انٹرنیشنل ایشیوز ہیں اس پہ اسی طرح تفسریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں